بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں مشتاق احمد آپ کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم ایک اگنیشن سسٹم کے بارے میں جانیں گے وہ ہے اگنیشن سسٹم ڈی سی اگنیشن ڈی سی اگنیشن سسٹم کن کن بائٹس میں آیا ہے اور کوئیسے کام کرتا ہے یہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ڈی سی سی ڈی آئی یونٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ویڈیو میں صحیح نظر آ رہا ہوگا اور یہ اس کا کوائل سٹیٹر اسمبلی ہے اور یہ اس کی پلسر کوائل ہے اور یہ اس کی لیڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کی اگنیشن کوائل ہے یہ جو اگنیشن کوائل ہے یہ تقریبا ہر گاڑی میں ایک جیسی استعمال ہوتی ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا یہ تقریبا ہر گاڑی میں ایک جیسی استعمال ہوتی ہے اور یہ سیڈیا یونٹ جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے جو ڈی سی اگنیشن ہے یہ بیٹری سے چلنے والا ہوتا ہے جو اے سی اگنیشن ہے یہ گھڑکا کوائل سے چلتا ہے جو یہ گھڑکا کوائل گچھے کے اندر ہوتی ہے یہ اے سی اگنیشن کا گچھا ہے کوائل کڑا ہے اس کے اندر یہ پلسر کوائل اور یہ پلسر کوائل ہے یہ سٹارٹنگ کوئل ہے جبکہ یہ ڈی سی اگنیشن سسٹم کا ہمارے پاس کوئل کڑا موجود ہے اس میں سٹارٹنگ کوئل بلکل بھی کہیں پہ موجود نہیں ہے یہ ساری کی ساری جو کوئلیں نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ سب کی سب جو ہیں بیٹری کی چارجنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ جو پلسر کوئل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ صرف اگنیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کے کنیکشن کیسے کیسے کرنے ہیں ان میں کیا کیا چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑنے والی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پلسر کوئل ایک ہمارے پاس ہونی چاہیے اگنیشن کوئل ایک ہمارے پاس ہونی چاہیے اور سی ڈی آئی ڈی سی اگنیشن سسٹم کا یونٹ ہونا چاہیے اور یہ ایسی دو گریپس ہمارے پاس ہونی چاہیے جو اس ڈی سی یونٹ کے اندر لگیں گی تو ان کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کو میں دکھا سکتا ہوں یہ ایک گریپ لگا دیں گے اس میں اور ایک گریپ لگا دیں گے اب دوستو یہ ہے کہ یہ یونٹ جو ہم نے لیا ہے یہ ڈی سی اگنیشن کا ہے اور اس میں اے سی اگنیشن کی ہم گریپ لگا رہے ہیں اس میں صرف فرق اس چیز کا ہے کہ اس کی جو یہ ریڈ کلر والی بلیک تار ہے اس میں سٹارٹنگ کوئل کا کرنٹ آتا ہے عام روٹین میں جو اے سی اگنیشن ہے جو ڈی سی اگنیشن میں ہے اس کے اندر جو ہے بیٹری کا کنکشن دیا جاتا ہے بیٹری جو سچ کے اندر کرنٹ جاتا ہے سچ کے اندر سے جو واپسی کرنٹ آتا ہے وہ اس میں اندر جائے گا تو یہ سچ کے لیے استعمال ہو جاتی ہے آن آف کے لیے اور یہ جو ہے اگنیشن کوئل کے لیے چلی جائے گی اور یہ نیلی تار جو ہے ییلو لکیر والی یہ پلسر کوئل کے لیے استعمال ہو جائے گی اور یہ اس کی جو ہے ارث کے طور پر استعمال ہوگا یعنی اس کے نیوٹل میں کنیکشن کر دیے جائیں گے تو ابھی ہم اس کے کنیکشن کر لیتے ہیں جو اس کی نیوٹل کی تار ہے یہ سب جو ہے ہم نے بیٹری سے کنٹر لینا ہے اس میں بیٹری کی جو نیوٹل تار ہے وہ ہم نے ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس وہ سب کے سب جو ہے نیوٹل کے اندر اس میں جوڑ لیں گے یہ دیکھیں بیٹری کی بار بولٹ کی عام بیٹری ہے موٹسائکل کی اس میں ویسے بڑی بیٹری استعمال ہوتی ہے یہ بیٹری کا کنیکشن جو ہے ہم اس میں نیوٹل کے اندر لگا لیتے ہیں یہ نیوٹل کا لگ گیا اب اس پلسر کا کوئل کا کرنٹ ہم نے لینا ہے تو اس میں سے سب سے پہلے ہم اس کا نیوٹل والی جو تار ہے اس کو بھی ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے اب یہ جو تار ہے یہ جو پلسر والی یہ ہے پلسر والی اس یونٹ کے اس تار میں چلی جائے گی پلسر والی تار اس نیلی کرنٹ میں چلی جائے گی بلکل ویسی کنیکشن ہوتے ہیں صرف فرق اس میں سٹارٹنگ کوئل کا ہوتا ہے اس میں نہیں لگتی بیٹری کا کرنٹ اس میں لگتا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ جو بیٹری والی تار جو کرنٹ کا مین کرنٹ جو اس میں آئے گا آمڈین میں جو گھٹکا کوئل کا کرنٹ آتا ہے یا سٹارٹنگ کوئل کا کرنٹ آتا ہے تو اس کا کرنٹ ہم نے یہ بیٹری میں سے دے دینا اس میں یہ ہم نے اس میں بیٹری میں دے دیا یہ تار جو ہے سوچ کے لیے بچ گئی اب یہ جو تار اس کی ییلو لکیر والی ہے یہ اگنیشن کوئل کے لیے جائے گی اگنیشن کوئل کا جو ہے جو تاریں ہم نے اگنیشن کوئل کی ہیں وہ ہم نے لگا لینی ہے اس میں یہ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر بھی ییلو لکیر ہے بلیک تار ہے اور اس کے اوپر بھی ییلو لکیر ہے بلیک ہی تار ہے اس کو ہم لگا دیں گے اس میں یہ دوستو اور اس کا جو نیوٹل والی تار تھی یہ تقریبا ہم نے ساری کٹھی کر دینی ہے کیونکہ موٹسائل کی باڑی ارث ہوتی ہے اور اس کو ہم نے یہاں سے دے دینا ہے بیٹری کے نیوٹل کے ساتھ ساری چیزوں کو یہ نیوٹل کی جتنی بھی تاریں ہیں یہ پلسر کوائل کی پلسر کوائل کی اور بیٹری کی اور اگنیشن کوائل کی اور سیڈیا یونٹ کی یہ ساری کی ساری جتنی بھی نیوٹل کی تاریں یہ سب ایک جگہ پر جمع کر دی ہیں کیونکہ ان کی باڑی ارث ہوتی ہے اور یہ پلسر کوائل کی تار ایلایدہ کر دی ہے اب دوستو کنکشن ہمارے تقریبا مکمل ہو چکے ہیں یہ ایک تار بچی ہے یہ سوچ کی طرف چلی جاتی ہے سوچ کا آن آف کا اگنیشن ہوتا ہے تو اب اس کو ہم نے سوچ کی تار کوئی تو استعمال کرنا نہیں ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھی یہ کرنٹ نکالتا ہے کتنا نکالتا ہے اور یہ مرسل سٹارٹ کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے یہ آپ نے دیکھے کمنٹ بکس میں ہمیں بتانا ہے تو دوستو اب کنکشن ہمارے ہو چکے ہیں اب یہ کوائل جو ہے یہاں پہ ہم نے کرنٹ چیک کر لینا کہیں بھی جو باڈی ہے کہیں پہ بھی اس کو نزدیک کریں گے کوئی بھی باڈی لوئے کی یا موٹسل کی باڈی کوئی بھی نزدیک کریں گے تو اس میں یہ کرنٹ جو ہے کر دے گی تو اب دوستو ہوتا یہ ہے کہ جو میگنٹ کا یہ اوبرا ہوا حصہ ہوتا ہے یہ والا یہ والا یہ پلسر کوائل کے پاس سے جب گزرتا ہے پلسر کوائل کے پاس سے جب یہ گزرتا ہے تو یہ اس کے اندر اگنیشن پیدا ہوتا ہے مضاحمت پیدا ہوتی ہے تو دوستو ہم نے اب کیونکہ گاڑی سے باہر ہم چیک کر رہے ہیں تو گاڑی سے باہر چیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اس کے پاس ہم کوئی بھی لوہے کی چیز لائیں گے تو لا کے ہٹائیں گے جس طرح اس سے لگا کے ہٹائیں گے تو اس کے اندر مضاحمت پیدا ہوگی یہ مضاحمت سیدھی جائے گی یونٹ کے اندر اور یونٹ کے اندر مضاہمت پیدا ہونے کے بعد یونٹ جو ہے وہ اگنیشن کوئل کو کرنٹ دینا شروع کر دے گا تو دوستو یہ آپ میں ذرا اس کے پاس لاؤں گا اس کو ایک سائٹ میں ہٹا دیتے ہیں میں اس کے پاس لا رہا ہوں اب یہاں پہ پیچکس یہ لوئے کی چیزیں ظاہر ہے یہ مینٹ میں ریلیکٹر ہوتا ہے یہ والا میں آپ کو دوبارہ پھر دکھا دیتا ہوں یہ ریلیکٹر اس کو کہتے ہیں مینٹ کے اوپر جو ابرہ ہوا حصہ ہوتا ہے یہ ریلیکٹر ہر کوئل کے اندر موجود ہوتا ہے ہر گاڑی کے اندر موجود ہوتا ہے ہر میگنٹ کے اندر موجود ہوتا ہے تو یہ ریلیکٹر جب پلسر کوئل کے پاس سے گزرتا ہے تو یہ اس کے اندر کرنٹ پیدا ہوتا ہے مضاہمت پیدا ہوتی ہے وہ یونٹ کو دے دیتی ہے اور یونٹ جو ہے مضاہمت پیدا کرنے کے بعد اگنیشن کوئل کو یہ کرنٹ دے دیتا ہے تو دوستو یہ شروع کرتے ہیں چیک کر لیتے ہیں یہ اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے بھی کرنٹ کتنا آرہا ہے یہ موڈ سال سٹارٹ کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہم نے اس کو لگا کے ہٹانا ہے جتنی دفعہ جتنی تیزی سے لگا کے ہٹائیں گے اتنی تیزی سے ہی جو ہے یہ اس کے اندر مضامت پیدا ہوگی اور یہ کرنٹ جو ہے کوائل دینا شروع کر دے گی دوستو یہ دیکھیں اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا دور کرنا بھی تھوڑا سا یہ دیکھیں میں جتنی تیزی سے ہٹا رہا ہوں اتنی تیزی سے کرنٹ جو ہے اگنیشن کوائل دے رہی ہے دوستو آپ یہ خود فیصلہ کر کے بتانا ہے مجھے کمیٹ میں بتانا ہے یہ موڈ سال سٹارٹ کرنے والا کرنٹ ہے یا وہی کرنٹ ہے جو ہم عام روٹین میں جو موڈ سال سٹارٹ کرتے ہیں تو جب دیتی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اتنی پاور کا کرنٹ ہے یہ ڈی سی اگنیشن ہے یہ بغیر سٹارٹنگ کوائل کے جلتا ہے بیٹری پہ یہ کام کرنے والا اگنیشن سسٹم ہے اور جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن گاڑیوں میں یہ کام کرتا ہے یہ دوستو سی بی ایف ون فیفٹی جو ہے سی بی ون فیفٹی ایف ہونٹا موڈ سیکل کے اندر کام کرتا ہے جی ایس ون فیفٹی سزوکی کے اندر کام کرتا ہے سزوکی سپرنٹر کے اندر ڈی سی اگنیشن کام کرتا ہے اور یاما ہا ایک سو پچیس جو وائی بی آر ایک سو پچیس ہے اس کے اندر یہ کام کرتا ہے اور باقی چھوٹی گاڑیاں جتنی بھی ہیں ان کے اندر ایسی اگنیشن سسٹم کام کرتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو بنا دیں گے اور ان اگنیشن کوائل اور ملسر کوائل اور سی ڈی آئی اونٹ کے بارے میں بھی ہم ایک آپ کو ویڈیو بنائیں گے اس میں آپ کو بتا دیں گے کہ ان کی اومز اور ان کا کرنٹ اور ان کی پاور کیسے چکی جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو یار لائک تو ضرور کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا اگر کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور انشاءاللہ ہماری ایسی مزید معلومات معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ تک ہماری ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں گی تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ